بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم ادھرس الرابع لیسن فور یہ بک فور ہے اور لیسن بھی فور ہے یہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ سبق پڑھنے سے پہلے کچھ جاننا ضروری ہے پہلے یعنی ہم اس سبق میں کیا اسپیشل سیکھنے والے کیا نئی چیز سیکھنے والے تو وہ سیکھ جائیں گے پھر ہم پڑھیں گے تو آسانی سے سمجھ جائیں گے کیا سیکھنے والے ہیں یہ دیکھیں کہ اس سبق میں ہم مندرجہ زیل چیزیں سیکھتے ہیں نمبر ون میں ہے فیل الامر اس میں فیل امر کا استعمال ہوا ہے تو اس سے پہلے ہم فیل ماضی فیل مزارے پڑھ چکے ہیں اب فیل امر فیل امر کیا ہے تو امر مطلب ہوتا ہے آرڈر اور فیل کام کو کہتے ہیں تو امر اس فیل کو کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کام کو کہتے ہیں امر اس فیل کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کا حکم دیا جائے جیسے اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں کسی سے کہ بیٹھ اٹھ جا آ تو اگر ہم ابھی جو ہم پڑھا رہے ہیں اور ہم آپ کو کہیں کہ آپ کونپی لو اور لکھو تو یہ کیا ہے کونپی لو اور لکھو یہ فیل امر ہے تو فیل المر مزارے مخاطب سے اس کے شروع میں یہ کیا بتایا جا رہا ہے فیل امر کیسے بناتے ہیں فیل مزارے کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں کیسے بنایا جاتا ہے اب فیل امر کے بارے میں تو اس سے پہلے ہم فیل مازی فیل مزارے پڑھ چکے ہیں ابھی کیا پڑھ رہے ہیں فیل امر فیل امر کس کو کہتے ہیں یہ جان گئے اب بنانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ فیل امر ہم بنائیں گے کیسے تو مزارے مخاطب سے اس کے شروع میں مزارے مخاطب کیا ہے تو مزارے مخاطب جیسے اردو میں ہم کہیں گے کہ آپ پڑھ رہے ہو ابھی ہم پڑھا رہے ہیں تو آپ پڑھ رہے ہو تم پڑھ رہے ہو تو یہ کیا ہے فیل مزارے ہیں یعنی ہم سامنے والے سے جو ہم بات کرتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو تم پڑھائی کر رہے ہو جو ہم یہ بول رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے تم پڑھائی کر رہے ہو تو تم یہ سب کیا بتا رہا ہے مزارے مخاطب اس کو کہیں گے سامنے مخاطب حاضر سامنے والے سے ہم بات کریں تو مزارے مخاطب سے آپ سمجھ گئے کیا مراد ہے تو اس کے شروع میں جیسے عربی میں کیا ہے تذہبو تم جاتے ہو تفعالو تم کرتے ہو تفتہو تم کھولتے ہو تو یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے تو اس کے شروع میں آنے والی کیا آنے والی تا تو تفعالو تم کرتے ہو تف تا جو ہے شروع میں تا تو تفعالو کا تا ابھی آگے ہم بتائیں گے اور آخر کے زمہ کو حضف کر کے بنایا جاتا ہے تو آخر کے زمہ زمہ مطلب پیش آخر میں دیکھئے آپ اس میں جیسے تک توبو ہے تو یہ کیا ہے مزار مخاطب مزار مخاطب کا سیغہ ہے لفظ ہے تو کیا بتایا گیا پہلے کہ تا کو حضف کر دیں گے تا کو ہٹائیں گے تو کیا بچے گا تا کے بعد کاف ہے کاف پہ دیکھے جزم ہے تو ہم یہاں پہ تا ہٹا کے کاف پہ جزم دیئے ہوئے اور تا پہ پیش ہے تو تا پہ پیش کی بات نہیں بتائی گی کیا کرنا ہے اس کو تو اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں گے اب آخر میں کیا ہے تو آخر کے زمہ کو دیکھیں تک توبو یہ مزار مخاطب ہے تو آخر سے زمہ کو یعنی یہ پیش ہے اس کو ہٹا دیں گے تو کیا بچے گا جزم ہو جائے گا ساکن ہو جائے گا تو دیکھیں کیا کیا ہوا کام تا کو ہٹا دیا گیا یعنی زبر کے ساتھ اس پہ جو بھی حرکت ہے اس کے ساتھ ہٹا دیا گیا تو تا کو ہٹایا گیا تو بچا کیا کاف پہ جزم ہے تا پہ پیش ہے اور آخر میں کیا کرنا ہے تو آخر کے پیش کو بھی ہٹا دینا ہے تو کیا بچا یہ اب کیا کریں گے تو اب قائدہ ہے آگے آپ دیکھیں تا حضف کر دینے کے بعد جو پہلا حرف ہے وہ ساکن ہے پہلا حرف تا کو ہٹایا تو پہلا حرف کون ہے تا کے بعد پہلا حرف کاف ہے اور کاف پہ کیا ہے ساکن ہے یعنی جزم وہ ساکن ہے اور عربی میں ساکن سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا عربی میں کوئی بھی لفظ شروع نہیں ہوتا آپ پڑھ نہیں سکتے ساکن سے تو مجبوری میں کیا کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے حمزت الوصل بڑھا دیا جاتا ہے اگر فیل امر کا دوسرا حرف کیا ہو یہ الگ بات ہے تو کیا پہلے بڑھائیں گے یہاں پہ حمزت الوصل حمزہ حمزت الوصل ملا کر پڑھنے کے لئے تو حمزہ جب رکھیں گے یہاں پہ حمزت الوصل تو اس پہ زبر رکھیں گے پیش رکھیں گے یا زیر رکھیں گے کیا رکھیں گے قائدہ کیا ہے یہاں پہ کیا آئے گا اگر حمزہ یہاں پہ رکھتے ہیں تو اس پہ ہم پیش دیں گے کہ زبر دیں گے کی زیر دیں گے تو وہی قائدہ یہاں بتا رہے ہیں کہ کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا ہے ساکن سے تو اس سے پہلے حمزت الوصل بڑھا دیا جاتا ہے تو مجبوری میں اگر فیل امر کا دوسرا حرف مضموم یعنی اس پہ پیش ہو تو حمزت الوصل بھی مضموم ہوگا ورنہ مقصور یعنی زبر اور زیر کی صورت میں حمزہ جو لائیں گے اس پہ زیر اور اگر پیش ہے تو پیش تو یہاں پہ دیکھیں تا کے بعد کاف ہے اور کاف پہ کیا ہے جزم ہے اس کے بعد کیا ہے پیش ہے تو یہاں پہ فیل امر کا دوسرا حرف فیل امر کی بات ہو رہی ہے یہاں یہ امر والا ہے تو پہلا حرف کیا ہے کاف ہے دوسرا حرف تا ہے یہ فیل مزارے ہیں یہ فیل امر ہیں تو فیل مزارے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے فیل امر تو یہاں پہ فیل امر کا دوسرا حرف کون ہے تا ہے کاف کے بعد کیا ہے پہلا حرف کاف ہے لیکن یہاں فیل مزارے میں پہلا حرف تا ہے دوسرا کاف ہے اور تیسرا تا ہے تو فیل مزارے میں ہم دیکھیں گے تو تیسرا حرف تا ہے اور عمر میں دیکھیں گے تو تیسرا حرف با ہے اور دوسرا تا تو یہاں پہ تیسرے نمبر پہ ہے فیلے مزارے میں اور یہاں دوسرے نمبر پہ ہے فیلے عمر میں کیونکہ ایک حرف اس میں ہٹا دیا گیا ہے یعنی حروف مزارے میں سے ایک حرف کو تو دوسرا حرف مضموم ہوں تو دوسرا حرف کیا ہے تا تا پہ پیش ہے تو ہم پیش لائیں گے اگر تا پہ زبر ہوتا یا زیر ہوتا تو ہم حمزہ وصل جو بڑھاتے اس پہ کیا ہوتا بتا رہے ہیں حمزہ وصل مقصور ہوگا جیسے یہ تین مثالیں دیکھیں تک توبو یہاں دیکھیں تا دوسرا حرف پیش ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے تو ہم پیش لگا دیں گے حمزہ وصل پہ تو کیا ہو جائے گا اک توب اور یہاں پہ دیکھیں تج لیسو تو جیم کے بعد یہ لام ہے یہ لام دوسرا حرف ہے اس پہ زیر ہے تو زیر ہی والا یہاں لائیں گے تو اجلیس ہو جائے گا تج لیسو سے اجلیس اور تف تہو سے افتہ یہاں پہ زیر دیں گے کیوں کیونکہ دوسرا حرف اگر زبر والا ہو یا زیر والا تو ہمزہ جو بڑھائیں گے وہ زیر ہی والا بڑھائیں گے پیش والے میں پیش اور باقی میں زبر زیر میں زیر بڑھائیں گے بس اکتب اجلیس افتہ تو یہاں پہ تا پہ زبر ہے اور یہاں پہ لام پہ زیر ہے جو فیل عمر میں نمبر ٹو پہ حرف ہے تو زیر اور زبر میں زیر زیر لائیا اور پیش میں پیش لائیا بس یہی یاد رکھنے آپ کو فیل عمر کے قائدے میں اور بھی قائدہ ہے جو ہم آگے بتائیں گے موسیقی